رشتر چار کے اس دور میں جب کوئی ادھکاری امنداری سے کام کرے تو اس کی تعلیف بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی شک کی نگاہوں سے بھی دیکھا جاتا ہے جیسے اس ادھکاری کے ساتھ میں ہوا دیکھئے ہماری شاندار لیپورٹ دوستو میں عارف خان ایک بار پھر کرائیم ایکس پرزر نیوز روم سے آپ کے سامنے نئے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ اس محلہ ادھکاری سے ذرا سمحل کر محلہ ہے تو ہلکے میں لینے کی گلتی مت کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو محلہ ادھکاری کے تیڑھی نظر آپ پر بھی پڑ جائے نہ سیکیورٹی نہ کافلہ گھونگٹ میں کون ہے یہ محلہ آپ نے بڑے بڑے ادھکاریوں کے بھرشت ہونے کی تو بہت سے قصے سنے ہوگے لیکن اپنے کام کو کرنے کے لیے سماج میں پھیلیا ویوستہ کو ختم کرنے کے لیے سماج کو صدھارنے کے لیے کام کرنے والے ادھکاریوں کے الگ الگ قصے بہت کم سنے ہوگے لیکن آج ہم آپ کو ایسی ایک ادھکاری کا اچمبھت کر دینے والا قصہ سنانے والے ہیں جو مریض بن کر پراتھمک سواسکیندر میں پہنچی اور وہاں پر پھیلیا ویوستہ کا کچھ ایسے جائزہ لیا کہ کسی کو کوئی بھنک تک نہیں لگی ہم بات کر رہے ہیں گھونگٹ اوڑھے اس محلہ دھکاری کی ان کا نام ہے کرتی راج اور یہ فیروز آباد کی sdm ہے زلے کے پراتھمک سواسکیندر میں گڑھ بڑھ کی ان کو بھنک لگی اور پہنچ گئیں دید میں اس تھے شکیلہ نائم سواسکیندر آم نریضوں کی طرح لائن میں لگ کر پرچہ بنوائیا اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے کتار میں بھی لگی جب تک sdm صاحبہ نے بتایا نہیں تب تک ان کے ادھکاری ہونے کی کسی کو بھنک بھی نہیں لگی sdm کرتی راج نے اپنی گاڑی کو اسپتال سے بہت دور چھوڑ دیا تھا اور گھونگٹ کیے ہوئے اسپتال کے اندر داخل ہوئی تھی جس سے انہیں کوئی پہچان نہ سکے ہوا بھی ٹھیک ویسا ہی خود کی پہچان گوپنی رکھنے کے ان کی ٹرک کام کر گئی اور وہ جس مقصد سے سواسکیندر پہنچی تھی اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئی اور پھر جیسے ہی کھولاسا ہوا کہ یہ گھونگٹ کیے مہلا کوئی اور نہیں بلکہ sdm صاحبہ ہے تو وہاں موجود کرمچاریوں کے مانو پسی نے چھوٹ گئے آئے صدھکاری کرتی راج کو شکایت ملی تھی کہ دیدمائی پلاسمک سواسکیندر پر کتے کے کاٹنے کے انجیکشن نہیں لگایا جا رہے ہیں اس کی جانچ کرنے کے لیے وہ سواسکیندر پہنچی تھی سادھارن لباس میں بینا سیکیورٹی بینا کافیلے کے پہنچی تھی ادھکاری کرتی راج گاڑی سے اترتے ہی گھونگٹ کر لیا تھا سادھارن مریض کی طرح لائن میں بھی لگی اور لوگوں سے باتچیت بھی کی اندر اسپتال میں تحقیقات کرنے پر sdm صاحبہ کو بہت ساری دوائیاں expired ملی ڈاکٹروں اور کرنچاریوں کا مریضوں کے پرتی ویبھار بھی خراب ملا sdm صاحبہ کو اسپتال میں کافی خامیاں ملی جس کے بارے میں انہوں نے خود بات کی دیکھی کیا کہنا ہے sdm صاحبہ کرتی راج کا سوارستکیندر ویمیلی خامیوں کے بارے میں مرے پاس ایک شکایت پرابت ہوئی تھی ڈیدام مری ہوسپیٹل کے سمبند میں کہ وہاں پہ اتھے کے کاٹنے کے بعد جو انجیکشن لگایا جاتے ہیں دس بجے سے لوگ وہاں پہ اپنا انتظار کر رہے تھے ڈاکٹر کا اور ڈاکٹر پریزنٹ نہیں تھے جس کی وجہ سے بہت اپرا تفریم اجھے ہوئی تھی تو جب ہم وہاں پہنچے ہم وہاں انونمیسٹ لی گھونگٹ کر کے گئے تھے ہم نے پرچی کٹھائی ڈاکٹر سے بات کی ڈاکٹر کا ویبہار بھی اچھت نہیں پایا گیا اس کے علاوہ ان کے جب ریجسٹرز چیک کیے گئے تو کافی لوگ مسنگ تھے کچھ لوگوں کی وہاں پہ سگنیچرز تھے پھر بھی وہ ہسپیٹر میں نہیں پایا گئے تھے اس کے علاوہ وہاں پہ دوائیاں جو تھی لگ بھگ آدھا سٹاک وہاں ایکسپائر تھا جب ہم پہنچے اور جو ویبستھائیں تھیں صاف صفائی کی وہ بھی مینٹین نہیں تھیں انجیکشن بھی صحیح دھن سے ایک بٹھال کے پروپر نہیں لگائے جا رہے تھے اسی بھی پرکار سے ایک چند سیوہ کے بھاؤ سے کارے نہیں ہو رہا تھا تو انہی ساری چیزوں کو ہم نوٹ کر کے لائیں اور سکرم کارے بائی کر رہے ہیں یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس ادھیکاری کی تاریخ بھی کی اور بہت سے لوگوں نے سوار اٹھائے کسی نے کہا کہ کیا ڈاکٹر کو نہیں لمبیت کیا کسی نے کہا کہ کس طرح سے کتے کے کارٹے کے انجیکشن اویلیبل کرائے کسی نے پوچھا کہ کیا بھوشی میں وہاں پہ کیا چیتاؤنی دی اور لوگوں کو پریشانی نہ ہونے کی کیا گارنٹی دی اور اس طرح سے بہت سے ایسے سوار اٹھے بہرحال جو کچھ تھا اس ادھیکاری نے جو کام کیا تھا وہ قابل تعریف تھا اب اس کو کوئی کسی نظر سے دیکھے ہی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریک نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے